تو عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے مہاراش ٹیسٹڈ بوڑاو پونے کے سلیویس میں گیارہوی جماعت میں جو سلیویس میں جو ازباق دیئے گئے ہیں آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں سبق نمبر ایک سے جی ہاں سبق نمبر ایک داستان تاج الملک کے پہنچنے کی بقاولی کی سرزمین میں یہ نیحل چل لاہوری کی لکھی ہوئی ایک داستان ہے کہ آپ کو مختصر بتا دیتے کہ اردو میں داستان گوئی کی ابتدہ دکن سے ہوئی ہے اور دکنی میں لکھی گئی ملہ وجی کی سبرز جو ان کی سب سے پہلی کتاب ہے تو سبرز کو اردو کی پہلی داستان تسلیم کیا جاتا ہے تو داستان قصہ در قصہ کہانی آگے بڑھتے رہتی ہے تو آئیے آج کے اس سبق میں داستان تاج الملک کے پہنچنے کی بقاولی کی سرزمین میں تو اسی پر جو ہے تو پنڈیت دیاشنکر نسیم کی ایک مسنوی لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے گلزارے نسیم گلزارے نسیم کے نام سے پنڈیت دیاشنکر نسیم کی ایک مسنوی لکھی گئی ہے خوبہ ہو اسی پر یہ داستان جو ہے تو نیحل چل لاہوری نے لکھی ہے آئیے سماتھ فرمائے آپ سب سے پہلے آپ کی گیروی جماعت کی اردو کی کتاب صفحہ نمبر ایک لے کر بیٹھ جائیے صفحہ نمبر ایک پہ سب سے نیچے پہلا پیرگراف راوی شریز زبان یہ داستان یوں بیان کرتا ہے راوی راوی کہتے ہیں قصہ بیان کرنے والے کو نقل کرنے والے کو سنانے والے کو قصہ سنانے والے کو راوی کہتے ہیں تو شریز زبان یہ داستان یوں بیان کرتا ہے کیسا کہ تاج الملک نے تھاٹ کلندرانہ کیا یعنی کہ اپنے تھاٹ کو اپنے رہن سین کو ایک کلندرانہ کی طرح کیا اور چہرے پر اس نے راک مل لی اپنے پورے چہرے پر راک مل لی پھر خدا کا نام لے کر چل نکلا اب وہاں سے جو ہے تو اپنی زمین چھوڑ کر اپنا گاؤں اپنا شہر چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑا اب دیکھئے بیان کون کر رہا ہے راوی یعنی کہ قصہ بیان کرنے والا یہ بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے کہ تاج الملک یعنی کہ ملک کا تاج الملک جو ہے تو وہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے تو تھاٹ اس کا کلندرانہ کر دیا اور چہرے پر راک مل لی اور پھر خدا کا نام لے کر چل نکلا اب دوسرا پر آپ دیکھئے کہ بعد کئی روز کے ایک ایسی وادی پرخار میں کہ جس کی انتیاء نہ تھی یعنی کہ ایسے فانس جنگلات میں جا کر پہنچ گیا یعنی کہ جہاں بہت سارے درخت موجود ہو اور درخت جو ہے تو آپس میں پیچیدہ فسے ہوئے ہو جس میں جانے کا راستہ بھی جلدی نہ ملتا ہو اس کو ٹہنیوں کو سرکا کے راستہ کر کے جانا پڑتا ہو تو ایسے پرخار وادی میں کہ جس کی کوئی انتیاء نہیں تھی اتنے درخت تھے اتنا پیچیدے جھاڑ تھے کہ جس کی کوئی انتیاء نہیں تھی تو پرخار وادی جنگل میں جا کر پہنچ گیا تاریکی سے ہرگز دن اور رات میں فرق معلوم نہ ہوتا یعنی کہ اندھیرہ اس قدر تھا کہ دن کب نکل رہا ہے رات کب ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ اندھیرہ اتنا تھا دن میں بھی اندھیرہ معلوم ہوتا تھا تو اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا سپیدی اور سیائی میں ذرہ بھی امتیاز نہ کیا جاتا تھا سپیدی یعنی کہ سفید میں یعنی کہ دن کے اجالے میں سیائی یعنی کہ کالا کالے مطلب رات کے اندھیرے میں ذرہ برابر بھی جراسہ بھی کوئی امتیاز حاضر ہوا اور اپنے دل کو تھارس دے کر یعنی کہ تسلی دے کر سہارا دے کر کہنے لگا تھارس دے کر یعنی کہ تسلی دے کر سہارا دے کر کہنے لگا کہ اے عزیز اپنے آپ سے کہا اے عزیز یہ پہلی ہی بہر مسیبت کی لہر ہے یعنی کہ یہ جو مسیبت تجھ پر تاری ہوئی ہے تو یہ تو ابھی ایک لہر ہے جس طرح میں دریا میں پانی کی ایک لہر توفان مارتی ہے جس طرح سے لہر چلتی ہے تو اس نے اس پیچیتا جنگل کے جھاڑیوں کو جو فاس سے بھری ہوئی تھی تو اس جنگل کی وادی کو اس نے بہر مسیبت کہا ہے تجھ کو تو ابھی دریا کا دریا تیرنا ہے یعنی کہ جس طرح سے دریا میں کوئی انسان تیرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کنارے سے اس کنارے پہنچنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں تاج الملک کہہ رہا ہے کہ ابھی تو تجھے ایک کنارے سے نکل کر دوسرے کنارے تک پہنچنا ہے ابھی تو دریا پار کرنا ہے ہمت کی کمر چست بان یعنی کہ مضبوطی سے باندے اور سمندر کے معنین آپ کو اس آتش قدے میں ڈالے یعنی کہ جو آتش قدہ یعنی کہ جو آنک کے جیسا جو جنگل نظر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے تو سمندر کے معنین بنا لے اور اپنے آپ کو جو ہے تو اس جنگل میں ڈال دے دیکھ تو خدا کیا کرتا ہے اور پھر خدا کیا راستہ نکالتا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے اور پھر تو دیکھ کہ خدا کیا راستہ نکالتا ہے آئیے اب اس کے بعد میں صفحہ نمبر دو پہ دیکھئے پہلا پہرے گرہ یہ سوچ کر آخرش اس سہرہ میں چل نکلا یعنی کہ یہ سوچ کر کہ ابھی تجھے دو دریہ کا دریہ پار کرنا ہے یعنی کہ مسئبت بھری وادی جو ہے جنگل ہے بیامان ہے جنگل ہے جھاڑیوں سے پیچیدہ ہے جہاں دن اور رات میں ذرا سا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا اتنا اندھیرہ ہے تو وہاں پر آخرش یعنی کہ آخرکار اس سہرہ میں وہ ہے تو ہمت کر کے نکل گیا جو قدم پڑتا تھا یعنی کہ جب وہ اپنا قدم زمین پر دالتا تھا تو کٹا گڑتا تھا یعنی کہ کٹا چکتا تھا ہر گام پر یعنی کہ ہر قدم پر آہا وہ نالا کرتا تھا یعنی کہ ایک تھنڈی آہا نکالتا تھا ایک چیت نکالتا تھا جو پیر میں کٹا چکنے کے وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف کی وہ آوازیں نکالتا تھا گرز اس جنگلے خوخ ہوار میں یعنی کہ ایک بہت ڈراؤنے جنگل میں خوخ راؤنے یعنی کہ ایک خوخ ہوار یعنی کہ راب دب دبے والے جنگل میں جو جاہلوں کے دل سے تاریخ تر تھا درندوں کا مسکن پر خطر تھا یعنی کہ مسکن کہتے ہیں گھر کو سکون کی جگہ کو یعنی کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں ویشی جانور اور ویشی جانوروں کا وہ گھر تھا مسکن تھا یعنی کہ گھر تھا تو اس پر خطر میں جو ہے تو وہ جا کر وارد ہوا اگر ایک دم وہاں آفتاب آئے یعنی کہ اگر آفتاب کی کرنے آفتاب کی روشنی جو ہے تو اگر ایک دم آ جائے تو اپنے نور کو ہو جائے یعنی کہ اپنا نور خود دکھائی نہ دے جس طرح سے آج کے دور میں جہاں ہم اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی جو ہے تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ایسی پیچیدہ جگہ پر ایسی جھاڑیوں میں وہاں ایسی فانس کی جھاڑیوں میں جا کر فچ چکا تھا کہ جہاں دن اور رات محسوس نہیں ہوتا تھا تو وہ تاج الملک کہہ رہا ہے کہ اگر 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 وہاں آفتاب آئے یعنی کہ سورج کی کرنے آفتاب طلو ہو جائے اور آفتاب کی کرنے اندر پڑ جائے تو انسان اپنا نور خودے ہر طرف ازدہ ہے یعنی کہ سامپ ہے ازدے ہے اور وہ بھی بھوکے ہیں پیاسے ہیں مو خولے پڑے تھے یعنی کہ چاروں طرف جدر نظر جارے دیکھ رہے کہ ازدے پڑے ہوئے ہیں سامپ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے مو خولے ہوئے ہیں اور اپنے مو خولے ہوئے ہیں گویا خالی گھروں کے دروازے یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ خالی گھر ہے جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایسے ہی سامپوں کے مو بھی کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے مدت تک شہزادہ دائیں بائیں چاروں طرف دوڑتا فرتا دوڑتا فر رہا تھا اور دوڑتا چاروں طرف کبھی دائیں کبھی بائیں چاروں طرف فرتا فرتا چلا جا رہا تھا جھاڑیوں کی رگڑ سے بدن چھل گیا تھا یعنی کہ جھاڑ اتنے پیچیدہ تھے ہم نے آپ کو پہلے وقت آئے کہ پیچیدہ ہے کہ ادھر کی ٹہینیاں ادھر فسی ہوئی ادھر کی ٹہینیاں ادھر فسی ہوئی کہ ٹہینیاں کو چیرتا ہوا جھاڑوں کو درختوں کو چیرتا ہوا وہ تاجل ملک چلا جا رہا تھا تو جب ٹہینیوں پر ٹہینیوں کے ذریعے سے اس کا جسم چھل رہا تھا تو وہ اس کا جسم جو ہے تو چھل گیا تھا چھنی ہو گیا تھا ٹہینیوں سے کاٹوں سے اس کا جسم چھنی ہو گیا تھا چھل گیا تھا خسرے لگ گئے تھے جسموں پر خراش آ گئی تھی ہر ایک عزو سے لہو ٹپکنے لگا تھا یعنی کہ ہر ایک جسم اس کے پورے جسم اس کے پورے جسم کہیں سے کہیں سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا بہنا شروع ہو گیا تھا پھول سے تلوے اب اس کے جو ہے تو تلوے بھی پیر بھی جو تھے فول جیسے تھے نرم تھے ملائم تھے تو اس کے ببول کے کٹوں سے چھد گئے تھے یعنی کہ اس کے تلوے بھی جو ہے تو چھل چکے تھے کائیسے کٹوں سے کٹے چکتے تھے اگلا پر اگر آپ دیکھئے کہ شہزادے نے ایسی مصیبت اور محنت اور لاکھوں سجد شکر الہی کے بجا لاکر آگے بڑھا یعنی کہ پھر جو جنگل پیچیدہ تھا جو فانس سے بھرا ہوا تھا اس کو چیرتا ہوا اس نے جو ہے تو اس جنگل کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لایا اور پھر اور آگے بڑھ گیا سامنے سے ایک دیو پہاڑ سا بیٹھا نظر آیا جیسی وہ جنگل کو اس نے پار کیا سامنے خلا میدان نظر آیا اور میدان آنے کے بعد میں اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے تو دیو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ کی معنی یعنی کہ پہاڑ کے اتنا اونچہ بیٹھا ہوا نظر آیا وہ بھی بیٹھا ہوا نظر آیا وہ سمجھا یہ پہاڑ ہے کچھ لمحے کے لیے تو شہزادے کو ایسا لگا تاجن ملک کو ایسا لگا کہ یہ پہاڑ ہے جب نزدیک پہنچا تو دفتن یعنی کہ اچانک اس ظالم نے اپنے قدو کو بلند کیا یعنی کہ وہ جو دیو تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہم سرے فلک ہو گیا یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا ایسا اٹھ کر کھڑا ہوا تو کھڑے ہونے کے بعد میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سر جو ہے تو آسمان کو جا کر ٹھیک گیا ہو اور مارے خوشی کہ بادل سا گرچ کر بولا اور بادل کی طرح جس طرح سے برسات میں کبھی کبھی بادل گرچتے ہیں توفان آ جاتا ہے ہوائے چلتی ہے بجلی کڑکتی ہے تو بادل کے مانین اس نے گرچ کر بولا اور گرچ کر بولا کہ تزدیک ہو جاؤں یعنی کہ میں قربان ہو جاؤں کس کا یعنی کہ رزاک کے یعنی کہ رزق دینے والے کا زاک کے اور قربان ہوں اس خالق کے کہ جس نے ایسا لقمہ لطیف یعنی کہ نرم ملائم لقمہ مجھ دیو قصیف یعنی کہ مجھ دیو ناپا گندے گلیز دیو کے دیو کے واسطے اس نے گھر بیٹے بیجا ہے یعنی کہ دیو کھڑا ہو گیا اور گرچ کر بولا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا رزق دینے والے کا شکر کرنے لگا اور کہہ رہا ہے کہ میں تزدیک ہو جاؤں یعنی کہ میں قربان ہو جاؤں رزق دینے والے پر کہ اس خالق نے اس جیسے انسان نرم ملائم جیسے انسان کو جو ہے تو اور مجھ جیسے دیو مجھ جیسے دیو قصیف یعنی کہ گندے ناپا گلیز دیو کے لیے اتنا ملائم لکمہ میرے لیے گھر بیٹے بیجا ہے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے رزق دینے والے کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اس نے ایسا لکمہ مجھے گھر بیٹے بیجا ہے یہ کہہ کر شہزادے سے مخاطب ہو کر بولا اب یہ کہا دیو نے اور پھر شہزادے سے مخاطب ہوا اس سے گفتگو کرنے لگا اور بولا کہ اس ایام جوانی میں مشتاق کیا یعنی کہ کس نے تجھے موت کی دلہن بنا کر جو ہے تو یہاں پر بھیجا ہے کس نے تجھے یہاں پر ایک جو ہے تو موت کی دلہن بنا کر بھیجا ہے اور حلاوت زندگانی کو اور حلاوت زندگانی یعنی کہ زندگی کی راحت کو حلاوت زندگانی کو یعنی کہ زندگی کی راحت یعنی کہ زندگی کی مشکلات کو دشواریوں کو تجھ پر شاک کیا تجھ پر کیا کیا شاک کیا جو جو تُو شہرِ حیات کو چھوڑ کر پائے خوائش سے ویرانہِ موت میں آیا ہے یعنی کہ تُو جو ہے تو جو تُو شہرِ حیات یعنی کہ زندگی کے شہر کو چھوڑ کر یعنی کہ جہاں تُو اپنی زندگی گزار رہا تھا جس طرح سے ہم اپنے گاؤں میں شہروں میں قضبوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ایسے ہی دیو شہزادے سے کہہ رہا ہے کہ تُو نے اپنے شہرِ حیات یعنی کہ جس شہر میں تُو اپنی زندگی کو گزار رہا تھا زندگی کا شہر تو جس شہر میں تُو اپنی زندگی کو گزار رہا تھا تو اس کو چھوڑ کر کس خواہش سے کس خواہش کے مطابق اس ویرانہِ موت میں آیا ہے یعنی کہ موت کے ویرانے جنگل میں یہاں پر آیا ہوا ہے شہزادہ اس کی ہیت سے تھر آیا یعنی کہ شہزادہ کیا ہوا اس کی دہشت سے یعنی کہ اس کی دہشت سے تھر آیا کاپنے لگا چہرے کا رنگ پتنگ سا اڑ گیا جس طرح سے بچے پتنگ اڑاتے ہیں اور پتنگ دھوپ میں رکھنے کے وجہ سے دھوپ میں اڑنے کے وجہ سے اس کا رنگ فیکہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا موپر ہوایاں چھوٹنے لگی یعنی کہ گبرہت شروع ہو گئی اور کہا کہ اے دیو تو میرا حال کیا پوچھتا ہے شہزادہ نے دیو سے بولنا شروع کیا کہ تو میرا حال کیا پوچھتا ہے کہ زندگی اس دنیا فانی کی یعنی کہ یہ جو زندگی ملی ہے یہ دنیا سے رخصت کر جانا ہے کوچھ کر جانا ہے یہ دنیا فانی ہو جانا ہے یعنی کہ فنا ہو جانے والی ہے تو مجھ پر وبال ہوئی ہے یعنی کہ یہ دنیا جو ہے تو مجھ پر وبال ہو گئی ہے اگر مجھے اپنی جان عزیز ہوتی تو میں تو میں ہرگز آپ کو موت کے نیچے میں نہ ڈالتا اگر مجھے اپنی جان عزیز ہوتی مجھ کو اگر میری جان پیاری ہوتی تو میں اپنے آپ کو ہرگز جو ہے تو موت کے پنجے میں نہ ڈالتا یعنی کہ موت کے پنجے میں لاکر نہ ڈالتا اور تجھ سے خونخ ہوار کے دام میں گرفتار نہ ہوتا اور تجھ سے یعنی کہ تجھ جیسے خونخ ہوار اتنے بڑے دیو پہاڑ کے مانن دیو اور جب تُو کھڑا ہوا ہے تو آسمان ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کو جا کر ٹھیک گیا ہے تو تیرے گرفت میں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا کیوں نہیں ڈالتا کیونکہ یہ دنیا جو ہے تو میرے یہ جو فانی یعنی کہ فنا ہونے والی جو دنیا ہے تو مجھ پر وبال ہو گئی ہے تو میں اپنے آپ کو ہرگز نہیں ڈالتا مجھ کو اس زندگی کی صوبت سے چھڑا لے یعنی کہ جو زندگی ہے تو مجھے زندگی کی صوبت سے مجھے چھڑوا لے اور بلا توقف میرا کام تمام کر یعنی کہ بغیر گھبراہٹ کے بغیر سوچے سمجھے میرا کام تو جو ہے تو تمام کر دے اور بلا توقف میرا کام تمام کر کہ مجھ پر اس ساتھ کی زیست سو برس کی مشقت کے برابر ہے یعنی کہ ساتھ کی زیست ہے یعنی کہ جو میری زندگی ہے تو یہ زندگی مجھ پر جو ہے تو کیا ہو گئی سو برس کے معنی مشقت یعنی کہ بہت تکلیفوں کے برابر محسوس ہوتی ہے اگلا پہر گرام دیکھئے کہ دیو کو اس کی درد انگیز باتوں پر رحم آیا اور پھر دیو کو بھی اس پر رحم آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی دیو نے کیا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی اور یہ بات زبان پر لایا میں تجھے ہرگز رنجیدہ خاتر نہ کروں گا یعنی میں تجھے ہرگز گمزدہ نہیں کروں گا میں تجھے پریشان نہیں کروں گا بلکہ اپنی پناہ میں رکھ کر جس مطلب کے واسطے نکلا ہے اس میں کوشش اور مدد کروں گا یعنی کہ دیو اب جو ہے تو اس پر فیدہ ہو گیا اور اس کی داستان سننے کے بعد اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی اور دیو نے قسم کھانے کے بعد یہ بات اپنے زبان پر لایا کہ اے آدمزاد یعنی کہ اے انسان اے آدم کے بیٹے میں تجھے ہرگز رنجیدہ خاتر نہ کروں گا یعنی کہ میں تجھے گمزدہ پریشان نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تجھے پریشان کروں گا نہ ہی تجھے گمزدہ کروں گا بلکہ اپنی پناہ میں یعنی کہ اپنی حفاظت میں رکھ کر جس مطلب کے واسطے تو یہاں آ کر نکلا ہے یہاں آیا ہے یہاں حاضر ہوا ہے اس میں میں کوشش اور مدد کروں گا اگلا پریشان دیکھئے کہ پس ہر روز یعنی کہ بس آخر کار ہر روز دیو شہزادے پر شفق کا زیادہ کرتا اور بار بار دلاسہ دیا کرتا کہ تاجل ملوک بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے شیر و شکر کے مانین گھل مل گیا تھا اور شیر و شکر کے مانین اس کے ساتھ مل گیا تھا اور چاپلوسی سے اس کو محبت کے شیشے میں اتارنے لگا دیو بھی جو ہے تو اس سے اس پر محبت کرتا شفقت کرتا مہربان ہو گیا اور اسے دلاسہ دینے لگا اور پھر اس کے بعد میں تاجل ملوک بھی جو ہے تو دیو کے ساتھ میں میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا شیر و شکر کے مانین جو ہے تو گھل مل گیا نہیں کہ دودھ اور شکر جس طرح سے مل جاتے ہیں تو ایسا دونوں آپس میں چاپلوسی باتیں کرتا میٹھے میٹھے باتیں کرتا اور اس کو اپنے شیشے اس کو اپنے محبت کے شیشے میں اتار آئے یعنی کہ اس کے اپنی جال میں فسالیا القصہ ایک روز دیو نے مہربان ہو کر کہا کہ تیری گزہ کیا ہے میں لا دوں اب دیو جو ہے تو شہزادے پر بہت مہربان ہو گیا اور القصہ یعنی کہ مختصر قصہ یہ کہ آخر کار ایک روز دیو نے شہزادے پر مہربان ہو کر پوچھا کہ تیری گزہ کیا ہے میں لا دوں تو وہ انسان سے یعنی کہ شہزادے سے پوچھ رہا ہے کہ تیری گزہ کیا ہے میں لا دوں اب تاج الملک نے عرض کی اب تاج الملک نے عرض کیا فرمایا کہ کس سے فرمایا دیو سے فرمایا کہ آدمیوں کی گزہ شکر گھی میدہ گوشت وغیرہ یہی چیزیں ہیں اب تاج الملک نے بھی دیو کو جو ہے تو خانے پینے کی چیزیں بتا دی مین مین چیزیں کن سی ہیں ایک تو اس کی گزہ میں شکر ہے گھی ہے میدہ ہے گوشت ہے تو یہی چیزیں ہیں یہ سنتے ہی دیو اٹھ کھڑا ہوا اور ایسے کافلے پر پہنچا کہ جس کے لوگ شکر اور گھی اور میدہ اوٹوں پر لاد کر اوٹوں پر بھر کر اوٹوں پر رکھ کر جو ہے تو کہیں لے جاتے تھے اب دیو جو ہے تو یہ شہزادے کی بات سن لیا کیا سنا کہ میری خانے کی آدمیوں کے خانے کی چیزیں جو ہے تو شکر ہے گھی ہے میدہ ہے گوشت ہے تو یہ سنتے ہی فوراں جو ہے تو دیو اٹھ کھڑا ہوا اور ایسے کافلے کی طرف جا کر پہنچ گیا کہ وہ کافلہ جو ہے تو شکر گھی اور میدہ وغیرہ جو ہے تو لے کر جایا کرتے تھے تو وہ لدے لدائے اوٹ اٹھا کر اب وہ دیو نے کیا کہ یہ دیو بہت بڑا تھا وہ دیو نے کیا کیا وہ اوٹی اٹھا کر جو ہے تو لاکر شہزادے کے پاس لاکے آگے لے آیا اور وہاں پر لاکر رکھ دیا اور کہنی لگا کہ اپنی خورش یعنی کہ اپنی خوراک اپنی جو ہے تو روٹی سالان جو کھانے کی چیزیں ہیں اور اس میں سے کچھ کھا اب اس میں سے لے اور کھا تاجل ملک نے اوٹوں پر سے وہ سب اتار لیا تاجل ملک شہزادے نے کیا کیا اوٹوں پر جو سامن تھا تو سامن کو اتار لیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا روٹوں کو جنگل میں چھوڑ دیا پھر ہر روز کچھی پکی روٹی پکا کر کھانے لگا اور پھر شہزادہ جو ہے تو کچھی پکی روٹیا جنگل میں بناتا آٹا گونتا اور کھانے لگا اسی طرح چند روز گزرے ایک دن شہزادے نے کئی من مہدہ لے کر اس میں گھی شکر ملا کر بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں پر جو ہے تو ڈال کے ہاتھ پاؤں سے اس آٹے کو جو ہے تو خوب روندہ اور گوندہ لیکن ایک دن کا واقعہ کیا بیان کر رہا ہے راوی کہ اسی طرح چند روز گزرتے چلے گئے کہ وہ کچھی پکی روٹیا بناتا خاتا اب اس کے بعد میں کیا ہوگئے ایک دن شہزادے نے یہ کیا کہ کئی من کئی من آٹا یہ من کہتے ہیں دس کلو کو دس کلو کا ایک من ہوتا ہے تو کئی من آٹا اس نے لے کر جو ہے تو اس میں گھی ملایا شکر ملایا اور ملا کر ایک بڑی سی پتھر کی چٹان پر جو ہے تو لیکھ جا کر وہاں پر اس کو آٹے کو پانی ڈال کر گوندنے لگا کبھی ہاتھ سے گونتا کبھی پاؤں سے گونتا اور پھر ادھر ادھر سے سوکی لکڑیاں جمع کیا اور جمع کر کے روگنی روٹی سیک ساکھ کرا تیار کی اور روگنی روٹی یعنی کے تیل کی لگی ہوئی روٹی یعنی تیل سے بنائی ہوئی تو روگنی روٹی بنائی تیل کی روٹی بنائی اور اس کو روٹی کو سیکھا سیکھنے کے بعد میں تیار کی اور ایک اوٹ کے کباب نمکن هنا یعنی کے کباب کے اوٹ جو اس نے بھونے نمک لگا کر اس کے اوٹ لگایا نمک لگایا نمک لگانے کے بعد اس کو انگاروں پر اس نے بھونا دیو دیکھ کر پوچھا دیو نے دیکھا یہ سارا ماجرہ جو ہے تو شہزادے کا دیکھ رہا تھا دیو اور پوچھا کہ آج تُو نے کیوں اتنی تکلیف اٹھائی کیا وجہ ہے کہ اتنی تکلیف اپنے آپ کو اتنی مسئبت میں دالا اتنی تکلیف میں دالا اور کس واسطے فضولی پر قبر باندی ہے یعنی کہ بےہدہ فضولی کہتے ہیں بےہدہ یعنی کہ جان بوچھ کر اتنی ساری روٹیا کیوں بنایا ہے ایک اونٹ کے کباب کیوں بنایا ہے آخر تُو نے اتنی محنت مشقت کیوں کی تو تاج الملک نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے تاکہ تم بھی ایک نوالا اس میں سے خوا کر آدمیوں کے خانے کی لذت دریافت کرو تو تاج الملک نے دیو سے جواب دیا کیا جواب دیا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے تاکہ تم بھی ایک نوالا اس میں سے خوا کر آدمیوں کہ خانے کی لذت دریافت کرو کہ آدمی کس طرح سے خانہ کھاتے ہیں اور وہ خانے میں لذت کیسی ہوتی ہے دیو نے ایک بار کی سب کا سب اٹھا کر موں میں ڈال لیا دیو نے کیا کیا اب خانہ بن کر تیار ہو گیا کباب بھی بن کر تیار ہو گئے تو دیو نے کیا کہ تمام خانے کو تمام کبابوں کو ایک ہی بار میں اٹھایا اور اپنے موں میں ڈال لیا از بس کے اس طرح کے خانے کی اس نے کبھی لذت نہ چکی تھی ایسی لذت کا اس کو کبھی چکنے کو بھی نہیں ملاتا کھانا تو دور کی باتا چکنے کو ایسی لذت کا کھانا کبھی نصیب ہی نہیں ہوا تھا مارے خوشی کے اینے کے دیو اب اتنا خوش ہوا تھا کہ اس کو انسانوں کا آدمیوں کا کھانا اتنا اچھا لگا تھا کہ خوشی سے اچھلتا کودتا اچھل اچھل کر کھاتا تھا وہ نیوالوں کو اچھل اچھل کر کود کود کر جو تو کھاتا تھا اور شاباش کہہ کر تعریف کرتا تھا اور شہزادے کو شعباشی دیتا اور شعباشی دینے کے ساتھ میں اس کھانے کی تعریف کرتا اور کہتا تھا کہ اے آدمزاد کہ اے آدمزاد تو نے مجھے ایسی چیز کھلائی کہ میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہ کھائی ہوں گی یعنی کہ دیو شہزادے سے کہہ رہا ہے کہ اے شہزادے خوشی کے مارے ہے نا پاگل ہو گیا بے چین ہو گیا اور تعریف کرتا جاتا اور کہتا کہ اے آدمزاد اے آدم کے بیٹے تو نے مجھے آج ایسی چیز کھلائی کہ ایسی چیز کو کبھی میرے باپ دادا نے بھی نہ کھائی ہوں گی بلکہ آج تک کسی دیو نے ایسے کھانے کی لذت نہ پائی ہوں گی یعنی کہ میرے باپ دادا تو کیا ہمارے جتنے بھی دیو ہے تو وہ دیو نے بھی ایسے کھانے کی لذت کبھی نہیں پائی ہوں گی اس روٹی کے تکڑے کا احسان میں ابت تک مانوں گا اور دل سے تیرا ممنون رہوں گا یعنی کہ میں تیرا دل سے ممنون یعنی کہ شکر گزار رہوں گا ابت تک یعنی کہ آخری زندگی جب تک حیات ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں تیرا شکر گزار رہوں گا یعنی ممنون یعنی کہ شکر شکر گزار رہوں گا احسان مند رہوں گا شہزادے نے جو اس کی رقبت دیکھی یعنی کہ اس کا لگاؤ دیکھا تو ہر روز قسم کی نہیں نہیں قسم کی روٹیاں اور کباب تیار کر کے خلاتا دیو نیایت خوش ہوتا یہاں تک کہ ایک روز خود با خود کہنے لگا دیو روزانہ روٹی کھاتا انسانوں کی گزہ کھاتا اور ایک روز جو ہے تو خود با خود یہ کہنے لگا کیا کہنے لگا کہ اے ادمزاد تو ہر روز اس لکمے لذیذ یعنی کہ لذیذ کھانے کے لکمے کے لیے لذیذ سے مجھے ایسا خرسند رکھتا ہے یعنی کہ خوش رکھتا ہے شاد رکھتا ہے آباد رکھتا ہے کہ اگر میرے بدن پر ہر روئے کی جگہ ایک زبان پیدا ہو ایک سے زیادہ بھی روئے ہوتی ہے اگر وہ روئے کے بدلے اگر میرے وہ روئے کے جگہ پر زبان ہو اور وہ زبان ہو اور ہر زبان سے شکر تیرے احسان کا عدا کرو تو بھی نہ ہو سکے گا یعنی کہ میرے جسم میں میرے بدن پر جتنے روئے کی جگہ جتنے روئے ہیں اور اتنے روئے کی جگہ اگر زبان ہوتی تو میں تیرا شکر اس سے اس زبانوں سے تیرا شکر عدا کرتا تو بھی تیرا شکر عدا میں نہیں کر سکتا تھا لیکن اب تک ایسا تیرا کوئی کام میرے ہاتھ سے نہیں نکلا یعنی کہ تُو تو مجھ پر روز آنا مہربان ہو رہا ہے اور ایسا میرے ہاتھ سے کوئی تیرا اچھا کام بھی نہیں نکلا کہ میں نے تیرے لئے اچھا کوئی کام نہیں کیا اگر کچھ مطلب ہو تو بیان کر اب دیو نے شہزادے سے کہا دوسرا کہ اب اس نے دیو نے شہزادے سے کہا کہ اگر تیرا کچھ کام ہو تیرا کوئی مطلب ہو تو تُو مجھ سے بیان کر تاجل ملک نے عرض کی اب تاجل ملک جو ہے تو اپنا مطلب بیان کر رہا ہے کہ میں نے سنا ہے دیو کا مزاج اکثر جھوٹ کی طرف راگیب ہوتا ہے یعنی کہ مائل ہوتا ہے آمدہ ہوتا ہے متوجہ ہوتا ہے اور اپنی بات پر قائم نہیں رہتے یہ کون کر رہا ہے تاجل ملک کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دیو کا مزاج اکثر جھوٹ کی طرف جو ہے تو متوجہ ہوتا ہے آمدہ ہوتا ہے اور تو میں نے اپنی بات پر جو ہے تو اپنی بات پر قائم نہیں رہتے دیو کو اپنی بات پر کبھی قائم نہیں رہتے ہیں مکر جاتے ہیں اگر تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ تو میں اپنا راز تم سے ظاہر کروں کیونکہ پہلی مرتبہ بھی دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی تھی اور اب بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ تو میں اپنا راز تم سے ظاہر کروں کہ میں اس جنگل میں اپنے حیات شہر کو زندگی کے شہر کو چھوڑ کر اس جنگل میں کیوں پہنچا ہوں تو میں اپنا راجعہ دب تم سے بیان کروں لیکن بیان کرنے سے پہلے تم کو حضرت سلیمال علیہ السلام کی قسم کھانا پڑے گا تو یہ بات سنتے ہی اس نے ایک دم سرد سینے سے کھیچا یعنی کہ ایک تھنڈ ساز بری اور دو ہتڑ دو ہتڑ اپنے سر پر مار کر بے ہوش ہو گیا اب اس نے کیا کیا دیو نہیں کہ جیسے ہی شہزادی کی بات سنی تو اپنے آپ پر دو دو ہتڑ لگائے اور بے ہوش ہو گیا تب دیو بولا کہ میں اس بزرگ کی قسم سے ڈرتا ہوں خدا جانے تو کیا کہے اب دیو بھی جو ہے تو قسم کھانے سے ڈر رہا ہے کہ تو کیا کہیں گا میں بھی جو ہے تو ڈرتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے نہ ہو سکے تو مرنا پڑے گا اگر وہ تو جو کام بتائیں گا وہ کام اگر پورا نہیں ہوا اور میں نے حضرت سلیمال علیہ السلام کی قسم کھائی لیا اور کام پورا نہیں ہوا تو آخر مجھے میری قسم توڑ جائیں گے اور مجھے مرنا پڑے گا آخر اش یعنی کہ آخر کار چار وہ ناچار ہو کر یعنی کہ مجبور ہو کر لاچار ہو کر اس نے قسم کھائی اور پوچھا کہو کیا مطلب ہے پھر دیو نے شہزادے سے آخر کار مجبور ہو کر لاچار ہو کر پریشان ہو کر اس نے سلیمال علیہ السلام کی قسم کھالی اور شہزادے سے کہا تاج الملک سے کہا کہ پوچھو کہو کیا مطلب ہے تاج الملک نے کہا ایک مدت سے مجھ کو ملک بقاولی کی سہر کا سودا ہوتا ہے یعنی کہ ایک وقت تو گزر گیا اور کئی وقت سے ایک مدت سے کئی دنوں سے کئی سالوں سے مجھے بقاولی کی ملک کی جو بقاولی ہے شہزادی ہے تو اس کی سہر کا اس کے بقاولی کے ملک کی سہر کا میرے دل میں خیال ہے میں بے چین ہوں تڑپتا ہوں اس سر زمین میں پہنچا دے یعنی کہ مجھ کو لگ جا کر بقاولی کی سرزمین میں بقاولی کے ملک میں لگ جا کر مجھے پہنچا دے یہی میری عارضو ہے شہزادی نے کہا کہ بس میری کوئی عارضو نہیں ہے ایک مدت سے میرے دل میں خواہش ہے تمنا ہے کہ میں بقاولی کے ملک کی سہر کروں اور وہاں جاؤں بس اے دیو مجھے اس سرزمین میں پہنچا دے یہی میری عارضو ہے تو دیو نے جیسے ہی یہ عارضو یہ امنگ یہ خواہش شہزادی نے ظاہر کیا اور جیسے ہی دیو نے سنا تو یہ بات سنتے ہی اس نے اگدم سرد سینے سے کھیچا یعنی کہ اگدم تھنڈی ساز بھری اور دو ہتھڑ اپنے سر پر مار کر بے ہوش ہو گیا اور اپنے ہاتھوں کو سرو پر مار کر بے ہوش ہو گیا ہتھڑ کہتے ہیں ہتھوڑے کو بھی کہتے ہیں کہ ہتھوڑا مار کر بے ہوش ہو گیا بعد ایک ساتھ کے یعنی کہ ایک مدت کے بعد ہوش میں آیا دیو جو ہے تو پھر ایک مدت کے بعد جو ہے تو ہوش میں آیا ہائے ہائے کرنے لگا اور ماتم زدوں کی صورت بنا کر بولا اور جس طرح سے جہاں کوئی مر جاتا ہے ہم ماتم مناتے ہیں اس وقت تمہیں جو ہماری صورت ہو جاتی ہے چہرہ بن جاتا ہے تو ایسی صورت بنا کر بولا کہ اے آدم اے آدمزاد حق تعالیٰ نے تیری عجل کا سر رشتہ میرے ہاتھ میں نہ دیا کہ تیری عجل کا یعنی کہ تیری موت کا سر رشتہ یعنی کہ رشتہ تعلق میرے ہاتھ میں نہ دیا بلکہ میری حیات کی باغ تیرے ہاتھ میں دے دی یعنی کہ میری زندگی کی لگام حیات کی باغ باغینے کے لگام لگائے مینے کہ زندگی کی لگام تیرے ہاتھ میں دے دی تو بلکہ میری حیات کی باغ یعنی کہ حیات کی باغ کہتے ہیں زندگی کی لگام کوئینے کی جس طرح سے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے ویسے ہی تو زندگی کی لگام کو تیرے ہاتھ میں دے دیا سن بکاولی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے بکاولی کون ہے پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے اٹھارہ ہزار دیو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے باپ کے گلام ہیں کتے دیو اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ دیو شہزادی کے والد کے گلام ہیں وہ ہر طرف اس کے ملک کی پازبانی کرتے ہیں یعنی کہ نگرانی کرتے ہیں نگے بانی کرتے ہیں میں تو ایک طرف وہاں کے خاص چوکیدار جو اس ملک سے نزدیک ہے یعنی کہ اس ملک کے ایک دم نزدیک ہے جو کاؤں کی چوکیداری کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس شہر کی چار دیواری کو نہ دیکھاؤں گا یعنی کہ اس چار دیواری کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھاؤں گا بلکہ چار دیوار چاروں طرف سے دیوار بنی ہوئے اس کو بھی نہیں دیکھاؤں گا کسی زی حیات کی کیا طاقت یعنی کہ کسی جاندار اور زندہ انسان کی زندہ جاندار چیز کی کیا اوقات بلکہ سرسر بھی ان دیو کی اجازت کے بغیر سرسر یعنی کہ آندھی آندھی بھی جو ہے تو ان دیو کی اجازت کے بغیر جو برس رو یعنی کہ برس کہتے ہیں برس یعنی کہ سال جو سال بھر کی مدت کا راستہ یعنی کہ ایک سال میں جتنا انسان چلتا ہے اکتی مدت کا راستہ نگے بان میں ممکن نہیں کہ پہنچ سکے یعنی کہ اتنے وہاں پر نگے بانی والے اتنے نگے بان موجود ہے کہ وہاں تک جانا ممکن نہیں ہے انپوسیبل ممکن نہیں ہے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے اور پریہ بے شمار اور اتنی پریہ یعنی کہ بے شمار پریہ دن رات نگے بانی میں مجھگول ہے اور پریہ جو ہے تو دن رات جو ہے تو نگے بانی میں وہاں پر مجھگول ہے کہ کوئی پرندہ بھی سرحد میں پرنا مارے اس سرحد میں جو تو کوئی پرندہ بھی آ کر پرنا مارے اور زمین کے نیچے چوہو کا بادشاہ یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہوئی ہے اب زمین کے اندر مٹی کے اندر کیا ہے کہ زمین کے اندر زمین کے نیچے زمین کے اندر چوہو کا بادشاہ بے انتیا فوج سے یعنی کہ اتنی جس میں اتنی فوج چوہو کی جس میں جو ہے تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا اور سا بچوہو کا لشکر زمین پر محافظت کے واسطے یعنی کہ حفاظت کے واسطے مقرر ہے یعنی کہ تیہ کیا ہوا ہے اب اس میں زمین کے اندر کون کون ہے چوہو کا بادشاہ ہے چوہو کی فوج لے کر جس میں چوہو کے ساتھ ساتھ ساپ بھی ہے بچو بھی ہے تو ان تمام کا لشکر لے کر جو ہے تو زمین میں جو ہے تو محافظت کے واسطے یعنی کہ حفاظت کے واسطے مقرر ہے یعنی کہ تیہ ہے کوئی سرنگ لگا کر بھی نہ پہنچے یعنی کہ اگر اوپر اتنی فوج ہے ساری زمین کے اوپر کہ وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا بکاولی کے پاس پہنچنا تو مشکل ہے یعنی کہ باہر بھی نہیں چاڑ دیواری کے باہر بھی نہیں پہنچ سکتا اب زمین کے اندر جو ہے تو چوہو کا بادشاہ چوہو کو لے کر بے انتہ چوے ہے ساپ ہے بچو ہے ان تمام کا لشکر جو ہے تو حفاظت کے لیے جو ہے تو مقرر ہے تیہ کیا ہوا ہے کہ کوئی سرنگ بنا کر بھی جو ہے تو اندر سے شہزادی تک نہ پہنچ پائے بھلا پھر میں تجھے وہاں بھلا پھر یعنی کہ اتنے سارے محافظت کے ساتھ جو ہے تو پیرا ہے بندوبست ہے تو بھلا پھر میں تجھے وہاں کیوں کر پہنچاؤ یعنی کہ پھر میں اکیلا ایک دیو لگ جا کر وہاں پر کیسا پہنچا سکتا ہے اور جو نہ پہنچا تو یقین ہے اگر میں تجھ کو وہاں لے کر نہیں پہنچا تو مجھے یقین ہے کہ یہ سبب اس قسم کے جان سے جاؤں یعنی کہ جو میں نے قسم کھائی تو پھر میری جان چلی جائیں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا اب تو ایک کام کر کہ آج پھر اسی طرح آج پھر تو اسی طرح سے خانہ پکا یعنی کہ جس طرح سے تو مجھے روز خانہ پکا کر کھلاتا چلا آرہا ہے تو پھر آج تو اسی طرح سے جو ہے تو خانہ بنا یعنی کہ گائب کے پردے سے خدا کے پردے سے کیا ظاہر ہوتا ہے کیا رونما ہوتا ہے کیا نکل کر آتا ہے اور میری کوشش کے ہاتھوں کیا بن پڑے اور میں جو کوشش کروں گا تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا کیا بن پڑتا ہے اور پھر جو ہے تو میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں یا کامیاب نہیں ہوتا ہوں تو یہ گائب کے پردے سے پھر پتا چلے گا تو پھر اس نے کیا کیا کہ شہزادے کو پھر سے دو پھر سے جو ہے تو اس نے روٹی بنانے اور کباب بنانے کے لیے آمادہ کیا اور اس کو اس کام کے طرف لگا دیا اور آخر میں ایک جملہ کہا کہ پردے دیکھ کے یعنی کہ پھر تو دیکھ اور میں بھی دیکھوں گا کہ پردے گیب یعنی کہ گیب کے پردے سے کیا ظاہر ہوتا ہے کون سی بات نکل آتی ہے کون سا فیصلہ ہوتا ہے کون سا راستہ بکاولی کے پاس جانے کی شکل سردے پیدا ہوتی ہے اور کیا راستہ نکل پڑتا ہے تو عزیز طلبہ و طالبات ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوں گا آپ جو ہے تو ہمارا دوسرا سبق بھی ہمارے چینل پہ پلی لیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے بارہوی جماعت کا بھی آپ جو ہے تو سیلی بس دیکھ سکتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے گیاروی اور باروی کے لکچر اچھے طرح سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور آپ جو ہے تو آج سے باروی کی پڑھائی بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے افروز روشن یوٹیوب چینل کے پلی لیسٹ میں جا کر وہاں پر ہمارے مکمل سبق نظم گزلے جتنے بھی سفرنا میں دی ہوئے ہیں تو سب کے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو کس چیز پر ویڈیو چاہیے تو آپ اپنا پیارا سا کمنٹ کر کے آپ ہم کو ضرور بتائیں